موسیقی دیکھتی آنکھو سنتے کانو اور ڈھڑکتے دلو آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم موسیقی کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے واہ سے بھائی چاند رات مبارک آپ کو بھی مگر کیا بات ہے آج تو واہ 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 آرے واہ آج تو کیا کمال آپ نے ڈریس پہنا ہوا ہے اگر دوہزار چوبیس کے اندر شہنشاہ فلم بنے اور امیتہ بچے نڑکی کا رول کریں تو یہ والا ڈریس لیکن ری جی بیری نائس کیا بات ہے چھوٹی پہندہ کے بڑی پہندہ ہے آپ کہہ دیں میرا تو لڑائی ختم ہو جاتی ہے وہ چاند دیکھنے والی کمیٹی نہیں ہوتی ہاں جی ان کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں کرا دےو کل عید میں جب کہوں جی کہنے میں جو کہہ رہے ہیں میں واسے بھائی میں نے اید دے ہوتے ہیں میں سارا سال یاد کرا گا کہ واسے بھائی میں نے اید دیتی کہ اندھے تو اے سوچ کے میں نے یاد کر لیں کہ میں منگی سی انہیں نہیں دیتی بلاتے ہیں اپنی آج کی خاص مہمان کو کراچی تشریف لائی ہیں زبردست ایکٹر ٹیلی ویجن ہو یا پھر فلم دونوں ہی جگہ پہ چھائیمی ہیں لا تعداد ڈرامے ہیں سنگ مرمر الیف اللہ انسان سنف اہان سنگ مات جنت سے آگے نور جہان نامعلوم افراد فلم جوانی پھرنی آنی لنڈن نہیں جاؤں گا اور نجانے کیا کیا بلاتے ہیں محترمہ کبرہ خان محترمہ کبرہ خان ہیں فاصلے گھٹانے سے آؤ سوچ لیں پہلے رابطے بڑھانے سے ایک ظلم کرتا ہے ایک ظلم سہتا ہے آپ کا تعلق ہے کون سے گھرانے سے چاند آسمان کا ہو یا زمین کا نسرت کون باز آتا ہے انگلیاں اٹھانے سے پتہ نہیں وہ کیوں میرے دھل کو بھاتی ہے میں اسے سوچتا ہوں تو سوچ گم ہو جاتی ہے لوگ تو سال میں دو عیدے مناتے ہیں کبرا جی میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں میری عید ہو جاتی ہے کبرا جی اس کے سب کے کتنے میسیجز آپ کو آتے ہیں میں چیک نہیں کرتی آپ چیک نہیں کرتی میں آدھر اس کے فولڈ میں نہیں جاتی کبھی بھی کیوں کیا کسی نے منع کیا ہوا ایک دفعہ گئی تھی تو پھر کیا ہوا یہی ہوا تھا اور میں سے بھی میرا ہی ہوگا نہیں مگر اور بھی بہت سے ہوں گے صرف ایک نہیں ہوگا لیکن آپ کیوں نہیں لوگوں کو تو بڑا پسند ہے اب یہ اپنا سیل پریز سننا دیکھنا تو آپ کیوں نہیں انگیج ہوتی ہیں اس کے ساتھ یہ کیوں نہیں کنالیج کرتی اس کو کہ آپ کو آ رہے ہیں بات ہوتی ہے ایک بات بولنی تھی یہ میسیجز آتی ہیں ایک بات بولنی تھی ہاں سنو ایک بات بولنی ہے میں کیا بولو اس بات پر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ آگے سے کہیں کیا اور پھر وہ آگے سے بولیں تاکہ کنفرم ہو جائے کہ سن رہی ہیں پڑھ رہی ہیں دیکھ رہی ہیں دیکھ رہی ہیں لیکن اس کا تائم ہوتا نہیں ہے ایک ہی گوہ میں کہہ دینا کہ ایک بات بولنی تھی اگلا بھی تو کریے بس اچھی چلاکی ہے نہیں چل رہی اب یہ والی جو آپ کر رہے ہیں نا فارمولا چینج کریں یہ چینج کرنے چاہیے مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے میسیجز تو آتے رہتے ہیں تو اتنی اچھے میسیج ہیں وہ آپ انگیجمنٹ کیا کریں انگیجمنٹ کیا کریں پورے شو کی انگیجمنٹ کیا کریں پورے شو کی انگیجمنٹ میں نے بہت دولپ جاتے تھے مگر کیا حال ہے آپ کے بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے کہاں بزی ہیں آپ میں کراچی میں نہیں کراچی میں کیا کر رہی ہیں باپ میں کام کر رہی ہوں آج کل سو جا میں چل رہے ہیں کچھ ان پر کام کر رہی ہوں بیچ میں ایک تو آپ کچھ عرصے کے لیے غائب ہو جاتی ہیں میری عادت ہے ہاں غائب ہو جانا آپ کے پاس کون سالہ دین کا چراغ ہے مگر کیوں کبرا یہ غائب کیوں ایک دم بیچ میں ہو جاتی ہیں پتہ نہیں i feel like overwhelming ہو جاتا ہے کبھی کبھی اور اس سے پہلے کی for example میرا کام میرا passion ہے لیکن اگر آپ کا passion زبردستی آپ کو کرنا پڑ رہا ہے تو وہ پھر takes away from the charm تو آپ اتنا ہی کرو جتنا آپ you know happily کر سکتے ہو جب وہ مجبوری بن جاتی ہے تو پھر اس میں فائدہ نہیں ہے جب آپ یہ غائب ہوتی ہیں بیچ میں کچھ کچھ عرصوں کے لیے تو آپ کیا کرتی ہیں میں واپس گھر چلی جاتی واپس گھر کے لیے لنڈن اچھا لنڈن چلی جاتی ہیں اور وہاں پہ آپ پھر کیا you just unwind and you stay off i just unwind it's my family time اس time پہ تو i just unwind yeah اچھا یہ کبھی پچھلے دنوں ہم نے کہیں پہ سنا پڑھا کہ آپ فتح افہاد مستفا کے ساتھ شو کر رہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اگلی باری آپ کی ہے شادی کی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں کیا آپ کو کچھ کہا تھا کچھ بتایا ایسا جس سے ان کو پہلے چلا نہیں سو بیسکلی اہم 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 ایسا جواب دے چیز کا بیسکلی جب پہلا شو میں نے کیا تو مجھے کومنٹس آنے شروع ہو گئے کہ اب تو آپ جیتوں میں آگئے ہیں تو آپ اگلا نمبر آپ کی ہے شادی گا i was confused but then i found out کہ جو جیتوں میں جاتے ہیں ان کی شادی ہو جاتی ہے تو مگر یہ کوئی ہے tradition جیتوں کے اندر جاتے ہیں ان کی شادی ہو جاتی ہے apparently let's say for example عثمان مختار جو ہمارے ایکٹر ہیں ان کا بھی ایک ہے کرس تھی ان کی کہ جو جو ان کے ساتھ کام کرتا ہے ان کی شادی ہو جاتی ہے ماہرہ ہو گئی سہارہ ہو گئی everybody there yeah i have worked there تو آپ کا اس قسم کا کوئی ہے آنے والے اس سال میں ارادہ اس سال میں تو کوئی ارادہ ہے اس سال اگلے سال لیکن اب جیتوں کے اگر اتنی تیز پاور ہوئی تو شاید کوئی ہو جائے گا اگلے سال کیجئے گا چاول بھی سستے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ مجھے بھی جیتوں پاکستان میں جانا پڑے گا شادی کرنے گا اچھا ہاں یہ پتا نہیں اب مگر بات یہ ہے کہ جیتوں پاکستان میں تو تو اجاز اسلام اور ادنان صدیقی بھی بہت عرصیز ہیں تو یہ پتا نہیں اب فیکٹ جو ہے صرف شاید خواتین پر لاغو ہوتا ہو آہ نہیں تو پھر یہ ان کی کوئی ہو چکی ہوئی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ ان کو چھوڑیں کہ جیتوں پاکستان میں ہونی ہے نہیں ہو نہیں اسمام نختار کروا پائے یا نہیں کروا پائے آپ اپنا پلان بتائیں نہیں ابھی جو اللہ کو منظور نہیں اللہ کو تو جو منظور ہے لیکن آپ کا اپنا بھی کوئی اس قسم کا ہے کوئی ارادہ میں آپ کو انویٹیشن دیتیوں ایک سکر ہاں؟ اصل میں ہے شاید نہیں آئی ہے کوئی ایسا مگر آپ نے کہا کہ اس سال تو کچھ نہیں ہے ابھی آج سچ کچھ پلان نہیں ہے آج سچ کچھ پلان نہیں ہے اگلے سال کا پلان ہو آگا ہاں چلے یہ دیکھیں چھو لو ہم ایک سال اور انتظار کر لیتے ہیں میں نے نا ایک چیز ہے کہ میں نے پلان کرنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ جب جب میں نے شادی نہیں کچھ بھی پلان کیا ہے نا وہ پتھا پہ جاتا ہے آپ نے آخری برد کیا پلان کیا تھا میں نے کچھ بھی رانڈم چیزیں مطلب کیا ہے جو پتھا پلان کرتی ہو آف ہو جاتے تو میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا کہ ہم پلان کرتے ہیں پھر وہ پلان کرتے ہیں ہی ونس ایری ٹائم ٹھیک ہے اس سال ہو اگلے سال اس کے اگلے سال ہو جب بھی ہوگا ان کی مرضی ہوگا جس طرح آپ مجھے بہت پیاری لگتی ہے میں بھی آپ کو اسی طرح لگ رہا ہوں ویسے مرے اوپر دو بڑی لائٹ لگی ہوئے ہیں اوہر بہت کے ڈرائے کرنا شاید وہ بھی کہہ سکے کہ سر یہ پاکستان کی وہ خوبصور لڑکی ہیں جو میک اپ کے بغیر بھی پیاری لگتی ہیں ہوئے 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 تو میں تو ان کو دیکھتا رہا تو ان کے فلمز دیکھی ہیں میں نے ان کے دراما دیکھتا رہتا ہوں نام تو میں نے وہ آپ کی فلم میں تو دیکھی ہوئی ہے کونسی دیکھی رہاں اچھا اچھا وہ تو میں نے دیکھی اور بھی کافی دیکھی کرنا پڑے گا جی اسے بھی میری ابھی سٹڈی مکمل لینا ہوئے جی اریج کبرا جی اید پہ تو ہم آپ کا کانٹنٹ دیکھتے ہیں آپ کس طرح کا کانٹنٹ اید پہ دیکھنا پسند کرتے ہیں فنی چیزیں فنی رومانٹک فن فاملی والی چیزیں دیکھنا پسند ہے یا ایوہن گیم شوز فر دات ماتر مجھے اس طرح کی چیزیں سیریس چیزیں اید پہ نہیں ہونی چاہیئے اور ایسے بھی ہم آدھے مرے ہوئے ہوتے ہیں صبح جلدی اٹھے کھانا کریں پھر سو ہو جاتے ہیں سارے یہ کرتے ہیں آپ کھانے میں صبح میٹھا کھاتی ہوں گی کیا بنا لیتی ہیں آپ بنا لیتی ہیں آپ کو ککن کا شوق ہے اور کیا بنا لیتی ہیں آپ آپ ہی سارے چیزیں بنا لیتی ہیں متن پلاو، چکن کڑائی، آلو گوشت، لازانیا بہت سارے چیزیں بنا لیتی ہیں مجھے تو آپ نے پاگل بنا دیا یہ بھی سارے چیزیں بھی سارے چیزیں بھی ہیں مسل کے سوائیاں مٹن پلاو یہ پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں ایر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں ساڑے جدوں بھی پکی ہیں پھلگوں بھی پکی ہیں مگر ویسے آپ کو کھانے کا بھی شوق بہت ہے As you can see As I have seen تو آپ کورین کھانے بھی بڑے کھاتی ہیں تو آپ وہ بنا بھی لیتی ہیں میں نے ایک دفعہ بلگوگی بنانے کی کوشش کی تھی بلگوگی بلگوگی ہمیں تو چھبی سننے کو ملا فراغ ہوگی ملی اچھا ہے تکھ پکے ایک تکھ پکی ہوگی بلگوگی تکھ پکی اور بلگوگی دو چیزیں کورین ڈیک کیوزینز میں آپ کو آج پہ چلیں اے میں لہتے ہیں بلگوگی 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 یہ کھلاتے ہی کس کو ہیں دوستوں کو جیسا کہ کون اس کو میرا لیم پلاو بہت پسند ہے یشل شاہد ٹھیک ہے اور وہ مجھ پہلے بتا دیتے کہ آج میں آ رہی ہوں حدرک کے بغیر بنا دینا ٹھیک ہے وہ لیم پلاو مل جاتا ہے ہمیں نہیں کھلاتی ہی ہم آپ کے دشمن ہیں آپ بھی ہمارے لیم پلاو بنا لے یہ یشل شاہد کے علاوہ بھی کوئی اور ہیں جی جی کھاوے سارے دوست ہیں ہنہ ہو گئے شہزی گوھر میں جگہ ہنہ شہزی اور گوھر ایک مرد تو بیچ میں نکلے میں نے کہا شہزی مرد ہے شہزی مرد ہے شہزاد شیخ ہے نا مجھے کیا پتا میں نے کہا شہزی صرف خواتین کو فسلیٹی حاصل ہے نکاشف افریدی آلکھ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مستفید ہو سکتے ہیں بلکل 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 میری کوکیز بہت اچھی ہوتی ہیں ہمیں کیا پتا کہ یہ ٹپل ہے یا ٹپل ہے یا ٹپل ہے ہم نے کون سے کھائی ہوئی ہے کس ہی لوہ رہے ہو تو کھوتا کھا کہ مرنہ لے Welcome back جی عرید کبرا جی آپ بچوں کو عیدی دیتی ہیں میں خود بھی لیتی ہوں لیکن اپنے سے جتنے بھی چھوٹے ہیں چاہے وہ تین دن چھوٹے کیوں میں ان سے تو چھوٹی ہوں تین دن چھوٹی نکل آئی ہے کیا وہ ان کا مقصد یہ تھا سوال کرنے کا آج وہ عیدی اکٹھی کرنے کی مجھے مجھے بتائیے ابھی آپ کا ڈراما آرہا ہے نور جہاں اس میں آپ نور جہاں بنینی ہیں نہیں تو یہ کیا ہے یہ نام میں نور ہوں اس لیل کنفیوزنگ نور جہاں کے بارے میں نہیں ہے نور جہاں مارم کے بارے میں کمپلیٹلی سٹوری ڈیفرنٹ ہے اس سے اور فکشنل سٹوری ہے لیکن فیملیز وغیرہ جو پاکستان میں ہوتا آرہا ہے اس سے ہی بیسٹ ہے تو میں نور ہوں اس میں نور جہاں نہیں جہاں بس ہر چیز کے ساتھ لگ رہا ہے آج کل یہ بھی ایک بہت ہے کہ جہاں آج کل بہت ٹرینڈ میں ہے اس طرح کے نام دو تین ہی تھے ہمارے پاس وہ ختم ہو چکے ہر طرح کے جہاں میرے ساتھ لگتے ہیں ہشنے جہاں ہو گیا نور جہاں ہو گیا پہلے بھی اور بھی کوئی جہاں آتا پتہ نہیں سارے ایک ہی طرفہ ہی لگ جاتے ہیں جہاں ہے جہاں ایک نیم جیسے آپ کروڑوں دلوں کی آئیڈیل ہیں تو آپ کا بھی کوئی آئیڈیل ہوگا اگر ہے تو وہ کیسا ہونا چاہیے بس اچھا انسان ہونا چاہیے اچھا انسان کیا ہوتا ہے احساس کرنے والا انسان ہونے جیسے اللہ سب کا احساس کرنے والا انسان ہونا چاہیے لائل لوے والا انسٹ ہونا چاہیے لوے والا انسٹ ہوں لوے والا بھی ہونا چاہیے زیادہ لنبی چوڑی نہیں ہے زیادہ لنبی چوڑی نہیں ہے آپ کو پتے اتنی بیسک ترین چیز اگر میں کہہ رہی ہوں اب یہ لقشری بن چکی ہے یہ اتنی بیسک چیز ہے انسٹی کوئی لقشری نہیں ہے یہ بیسک لائن میں ہونی چاہیے لویلٹی بیسک ہے کسی کا احساس کرنا بیسک ہے لیکن اس زمانے میں اس کو لکشری کہا جاتا ہے کہ دیکھو میں یہ کروں تمہارا لیے خوش ہو جاؤ but that's you're supposed to do stuff like that ٹھیک ہے اور مجھے یہ بتائیے کہ کوئی خاص فیلڈ آپ کے ذہن میں ہے نہیں کیونکہ کئی بار ہوتا ہے کہ ایکٹرز کہتے ہیں کہ ہمیں بھئی ایکٹر نہیں ہونا چاہیے یا ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے لائف سٹائلز ہوتے ہیں یا ورکنگ لائف ہوتی ہے وہ بلکل سملر ہو جاتی اس لئے وہ کہتے ہیں ڈیفرنٹ ہونا چاہیے نہیں نہیں ایسا کچھ میں نہیں ایسا کوئی آپ کے پاس نہیں ہے کچھ بھی نہیں کوئی ایکٹر بھی ہو سکتا ہے پائلٹ بھی ہو سکتے ہیں سر کسی کو پساند جو بندہ کرتا ہے یہ نہیں کہ وہ مل ہی جائے اور شکل صورت بھی بیٹر نہیں کرتی انسان کی صورت خوبصورت ہو تو صورت بہت خوبصورت لگتی ہے یہاں بھی تمہارا چانس بنائے الکا سا بس ہائٹ میں تھوڑا سا لمبا ہونا چاہیے ہائٹ میں تھوڑا سا لمبا ہونا چاہیے بسا لمبا ہونا چاہیے اور یہ کتنا کوئی آپ کے خیال میں ذہن میں کوئی ہے اب یہ بھی تو ہے نا بھائی آپ ہیل کے ساتھ بتا رہی ہیں ہیل کے بغیر بتا رہی ہیں ہیل کے ساتھ بھی مجھ سے لمبا ہونا چاہیے تو دیٹ بھوڑ بھی اراؤنڈ سکس آپ نے کہا کہ تقریبا سکس ویٹ تک ہونا چاہیے رفلی رفلی سکس ویٹ تک ہونا چاہیے تو یہ آپ کو ایک تو اندازہ مل گیا کہ چھے فٹ کے ہوں آپ کم از کم ہر پاسیوں تاڑا پرا ارجیکٹ ہے میں کہا توٹل سارا میں کام ختم کر کے جاؤں پہک اپ کر کے آپ کا بھیجوں میں جو دل میں ہوتے ہیں وہ دل میں ہی رہتے ہیں اور دل میں ہی رہ جائے ہیں لو کسی کے بھی ہو جائے نکل جو دل میں ہوتے ہیں وہ دل میں ہیugene perch zast mir آپ کو بتا ہے کہ ایک اور کبرا کو جو لوگ بہت پسند ہیں وہ ہیں جو کہ کورین ڈرامے دیکھتے ہیں کورین آپ کا بھائی تقریبا ساکھ کیا کبھا سے آگے نہیں گیا کوریا کا تمہارا کچھ نہیں ہو سے مطلب مسئل سوال پھچی اسلام علیکم اسلام علیکم میرا نام نیا اسلامت ہے اور میرا قوششن مہم سے یہ ہے کہ آپ کا ریسنٹلی ایک ڈراما ختم ہوئے جنت سے آگے جی جی تو اس میں آپ نے مارننگ شوز کی ایک الگ سائٹ دکھائی ہے اس ڈرامے کے ختم ہونے کے بعد کبھی کسی host نے آپ کو کال کر کے گلہ کیا ہے نہیں سپریزنگلی اناف نہیں کیا بلکہ میں بیجیتو پاکستان میں شاہد سجی کے ساتھ کام کر رہی تھی اور وہ اتنے پیار سے مجھے ملی اور اتنے رسپیکٹفلی انہوں نے ہر چیز کی بکر دنگی ہے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے تھی اس تیم پہ جبھی دراما چل رہا تھا کہ دراما مورنگ شوز کے بارے میں گزاکلی نہیں تھا وہ صرف اس کا ایک پارت تھا اس کی زندگی اور بھی تھی ایفیل لکھا جنت مجھے کوئی ساتھ آٹ کردار دبھانے پڑے تھے اس درامے کے اندر اور مورنگ شو ہوسٹ صرف اس کا ایک پارت تھا اس کی بوری ساتھ دکھائے تو اسی اچھی ساتھ بھی دکھائی تھی لیکن نہیں کوئی گلا نہیں آیا مجھے فون کر کے نہیں آیا اسلام علیکم میرا نام میرا خادم ہے اور میرا کوششن آپ سے یہ ہے کہ آپ کافی زیادہ شوز میں جاتی ہیں آپ سے رپیٹیلی کافی زیادہ کوششن باہر بار پوچھا جاتے ہیں تو کوئی ایسا سوال جس پر آپ کہتے ہیں کہ یار ام دن آنسرنگ ویڈ کوئی ایسا بلکل یہ سوال ہے کہ اید پہ کیا کرتے ہیں آپ اور دوسرا کہ آپ اس انڈسٹری میں کیسے آئیں میں نے کہیں بھی نہیں پوچھا دس سال سے یہ نہیں پوچھا اور میں یہ پوچھیں گے کہ آپ کیسے انڈسٹری سے کیسے جائیں گی کسیر علیکم وآلیکم وآلیکم کئی فالحال I'm fine علیکم وآلیکم Why are you so happy No I don't know کیونکہ آج چاند رہا تھے ایوہ 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 کہنا اور میری پہلی عید جڑی یہ سوری پاکستان چھوئے گی فی کل مکانن ہناکا اجدیحار کہنا میرا گھر آج سجا ہوا ہے رونکی رونکی میرے گھر کے اندر پہلی عید ہے نا سرفانی ہے ایوہ یا شوڑری ساقدمو لکم جگئی حدیتن کہندہ میں سارا دن توفے بندے نے اچھا تو آج میرا دل کا رہی سی بھی کارڈے کو لاکے تو آنے بھی گفت کریں تاکہ یاد رہے ایوہ ایوہ یا شوڑری اطلب یتمنہ القلب کہندہ دلوں جو منگو گیا آج میں دیان سب یکتب ایش ابغان آود دی انشاءاللہ ایمان نال ایوہ ایوہ کہندہ جی کتاب کا کاپی کارڈ دے جو کیندہ نے لکھ دے تو آج پھر میں انہوں پیش کر دے ایوہ ایوہ اول فی حرم ہے کہندہ خواتین جڑی ہے ایدکل ایش ابغا داس میرا پتر کی جائیدہ کمیٹی آلی کھلان رکھی ایدہ جوال یا سغیر جائی یا تو بھائی سے دے اکتب ماں فی مشکل موبائل ایرک لیپ توپ ماں فی مشکل اوڈ دی اوکی موبائل لیپ توپ ایوہ اس کو گاڑی چاہیے اس کو نئی مرسیڈیز لکھو گاڑی مرسیڈیز دھاگا خود ڈال لو گئی ہے مرسیڈیز دھاگے والی نہیں مرسیڈیز چودری ایتا صدیق حقی کہنا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے اچھے دوست آپ ہیں میرے تو بتائیں آپ کیا کیا چاہیے آپ کو انہوں نے جرابا لیا دیا انہوں نے پھڑیاں دیا جرابے لگتے ہیں نہیں نہیں جو مرضی آپ ایتا کر لے آرے یار جو بھی چاہ nee چاہ میرے اب ایوہ انتہیرے انتہیرے ہیں کہندر جی آپ یہاں ہیں میں سوچ میں ہے ایوہ 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 شکرام 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 ایوہ ایوہ نعم علم نعم علم لندن نحی جاؤں گا لندن نحی جاؤں گا میرے پاس ایک سوال ہے کیا ان کو سمجھ آ رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں اردو ہاں جی میں اردو بولتا ہوں ان کے ساتھ اب تھوڑی تھوڑی سمجھ گیا جیسے میں انگلیش اردو مکس کر کے کرنی بٹھتے ہیں اچھا اوکی اردو میں بات بھی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اردو میں بات بھی اس طرح کر سکتے ہیں وہ ان کے ساتھ ترجمان ہیں وہ کرتے ہیں اجسے میری نوگری لانا جاتا احس تھی ان کو جائسے پوٹا جو آپ بتا رہے ہیںióھ وہ صحیح ہیں جائی اعیدگیفٹ وورینives او آپ کو میریوں بیانیا گیا مل میں یہی صحیح ہے اوین ماغیہ صدق جاؤں اصVاند قاب MS ایر لائن ایر لائن ایر لائن موشکل پر پوچھا کیوں پر پوچھا کیوں ایر لائن ایر لائن اپنا چھوٹا سا ائر پورٹ ایر لائن ساتھ سارا کچھیں دے جا رہے میرا نہیں کوئی خیال لگا ایر لائن ایر لائن ایر لائن ایر لائن ایر لائن ایر لائن جا 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 رہا مناو چاند راتا اچھا ساتھی تے گھرک ہو گئی کیوں چاند رات تھی میں کہ پریزیڈنسی جانا ہاں سارے نو عید ملانگا اچھا ایر لائن ایر لائن کیوں ایر لائن ایر لائن ایر لائن اچھا منا کہا انکل اچھا ہوا آپ آگئے ہیں کیوں مرے دماغ کے اندر آپ چل ہی رہے تھے وہ کیوں منا کہا ہویا کیا ایر لائن کہ انکل پریزیڈنسی سے نا مجھے بوریت ہو رہی ہے ہر وقت سیکیورٹی اندر گرا رہتا ہوں نا میرا دل ایسے تنگ پڑتا ہے ایسے کہیں باہر چلتے ہیں گھومنے ٹھیک ہے میں کہ اس طرح مشکل ہوندہ ہے ہاں ہاں اگر تسی بیس بدل لو کوئی طور پچھانے نا پھر میں گیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے میں کہ تسی بیس بدل کے پریزیڈنسی دے پچھلے گیٹھتے آؤ ٹھیک ہے تو میں بائیک لائے کے انہاں جی سرکٹ ہے پھر میں اپنا ہاں 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 ہو اے ہو اے ہو اے ٹھیک ہے اگر میں پچھلے گیٹھتے ٹھیک ہے انگر سپائیڈر مین دا کاسٹیم پیا کے اسے کون بلاول سپائیڈر مین ہاں سر بلاول صاحب سپائیڈر مین الا کاسٹیم اچھا میرا ہاں ساں نکل گیا ہے بلکل ہوئی ہی وج پسے ہوئے ساں مرے کر ڈی کھر میں کہا ایک ہی کیتا ہے جی کندنی انکل آپ نہیں تو کہا تھا کہ بھئی بیس بدل کے جانا ہے میں کہا اون فٹا فٹے تو نکلیے ایسا نہ ہو کہ لوگ سیکیورٹی نہ ویک لگے بلکل بلکل بھائی پھر پچے آؤ تو میں صدہ لے گئے کہ ہم فیصل موس کندنی انکل میں نے پہلے بھی دیکھی ہو یہ فیصل موس لیکن جو مزہ موٹر سیکل پہ ہے وہ نہیں کسی چیز وہ تو جناب سوپر لے گیا وہ تو آئیس کریم کھاتی نہیں آئے 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 تین بارہ ہاں جی کہیں مختلف فلیور پھر لاسٹ اللہ فلیور رنہ اچھا لگا زبردست کندنے اے دی ہیں اندہ سور لے آؤ پھر میں کہا آپ پارا چلنے ہیں کہندنے نہیں انکل آپ پر میں صبح ناشتہ کرنے کیا تو میں نے دیکھا ہے میں کہا اچھا جی پھر میں موٹ سیکل پایا کشمیر آئی وے آئے ہوئے کی آئی وے میں نے کہندنے انکل مجھے لگتا ہے آپ اسلام بار سے باہر جا رہے ہیں میں کہا پتر پنڈی کہندنے پنڈی پنڈی جانے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا کیوں میں کہا اوہ تھوئی توڑے مسئلہ ہی حال ہوئی نہیں آئے ہوئے 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 پھر میں نے کہا دنے نہیں انکل ادھر نہیں جانا وہ پاپا نے کہا ہے کہ جب بھی پنڈی جاؤ مجھ سے پوچھ کے جانا میں کہا چلو پھر ماری یہ بریک پہلا ٹیرنگ کر کے چکے ہے اور بلاول صاحب اوپر بیٹھے ہوئے تو بھی سر ہلکا جا میں لگا آرنلڈ آئے 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 تھے آئے نہیں بلکل آئے آئے ہاتھ اتھو میں کہہ رہے ہیں انکل سواد آگے اب آجھا ہوئے 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 تیس آرے موجھ تیمہ آگیا اور پھر واپس پریزیڈن سے چلنے کے ننے نا 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 بنی گالہ جانا ہے میں کہا بنی گالہ ہاں 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 میں کہا آپ نے پہلے بنی گالہ نہیں دیکھا ہاں ہاں کہنے وہ ڈرون شوٹ میں نے دیکھے ہوئے ہیں ہاں ایسے لائیو نہیں دیکھا ہوا ٹھیک ہے پائے پھر میں بنی الگالے علے پاسے اوہ بلکل گیٹ تے سامنے ہاں ہلکا سا درختوں کی آر میں بریک لگانا اچھا میں نے بریک لائیے ہاں بابلی ماہری نے گیٹ یہ کیوں مرتبہ بے کہا تو ہوا بلک کا ہاں میں پانی پہا پر چاند رات میری ختم ہو گئی چلو توڑی کل آگے پوچھا توڑی کیسی جا رہی ہے چاندرہ فواد خان صاحبہ شاروخ خان صاحبہ عمران خان پھڑے جانا لیے انگلہ کبرہ خان صاحبہ یار پہلی بری میں درامہ بیکیا ہے نا سنگے ماں میں ہوتا ہی سمجھیا کہ پاکستان نہیں سپرسٹار میں جنم لیا ہے سار جی اسٹو باد میں بیکیا ہے جوانی پھر نہیں آنی تیرتے دنی ہونی تو تنگ لنو بائک چلا لائیں تو تکین اسی بھی حالی بڑ دا کوئی ایکٹر جا رہے سار جی دو تین واری میں بریک ماری ہے دو دون لگا کا موسیقی میہاں موسیقی 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 بہت ہمارےnamed السلام علیکم مارک مرد میں بہت ہمارےی ملوحاں بہت شکریہ میں نے گانے کا شیر کوپی کیا گانے کا شیر کوپی کیا گانے کا شیر گانے کا شیر گانے کا شیر آپ نے گانے کا شیر اٹھایا ہے تو اب یہ بتائیے کہ یہ کون سا ہے گانا سر یہ وہ فلم تھی چوڑیاں فلم تھی چوڑیاں اس کے اندر ٹھیک ہے اور آپ نے کون سا حصہ اٹھایا اس کا سر وہ میں سناگ دیا جی جی سنائیے ذرا کرا میں نظارا جدو تیری تصویر دا پیندائے پلے خا میں نوں سونی سسی ہیر دا کرا میں نظارا اچھا بہت بہت زبردست رکھ جائیے ذرا میرے بھائی اٹھانے کے بھی کچھ حصول ہوتے ہیں کرا میں نظارا جدو او دی تصویر دا آپ نے جو تیری کر دیا سی دا اے ہو جی سنگر اپنے دوستانو گہ رہے ہیں دے تیرے پرانو اچھا فنکشن تو فیر مار پہ مگر مجھے یقین ہے کہ آپ کی جو احساسات و جذبات ہیں وہ کبرہ خان نے محسوس کر لی ہوں گے اس گانے کے اندر جی کون ہے سر سر آپ جی شامل ایک مہم آپ کے لئے ایک شعر ہے ذرا سا فرق نہیں ہو بہو دھڑکتا ہے ذرا سا فرق نہیں ہو بہو دھڑکتا ہے میرے سینے میں دل نہیں آپ تو دھڑکتا ہے آپ کا نام خلیل عباس خلیل صاحب آپ کیا کرتے ہیں ویسے میں سر بی ایس این ار سنگ سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ ہیں اور کہاں سے تعلق ہے آپ کا سر علی پور سے مزفرگڑ کے ساتھ مزفرگڑ کے ساتھ اور گھر والے یہ شو دیکھتے ہیں جی نہیں اور اگر یہ والا کلپ کہیں کسی ظالم نے ٹک ٹاک یا کسی اور طریقے پہنچا دیا گھر والوں تک تو کیا ہوگا سر انہیں ٹرسٹ ہے مجھ پہ کہ ملنہ انجدہ ہی ہے ٹیک ہے یہ بتائیں کہ جب آپ اس قسم کی تعریفیں سن رہی ہوتی تو کیسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے سویٹ اچھا جب آپ وہ کیسے کرتے ہیں تو سویٹ محسوس ہوتا ہے جی آپ پلیس میم کیسی آپ اسلام علیکم میرے نام ایو اشتیاک ہے میرے کوسچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کو آپ کو اونسکرین فیورٹ جوڑی کونسی آپ کی جو ان کی اپنی رہی ہو یا اسی کے ساتھ دیکھنے کے لیے اونسکرین فیورٹ جوڑی بہت ساری ہیں اچھلی بس ایک نمبر ون always has to be میرا انفاواد میرا انفاواد خان وہ نمبر ون جوڑی ہے جی سیف اپچن تھا سیف اپچن تھا السلام علیکم ماہم کیسی ہیں آپ بلکل ٹھیک آپ کیسی ہیں میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں میرا کوسچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کی کریئر کی سب سے بڑی اچیف منٹ کیا ہے یہاں بہت ٹھیکی ہے اب جب آپ کو سکر رہی ہے ایک ساتھ اپنے کام کے تھو جب آپ کوئی میسیج پاس کروا سکتے ہو اور وہ میسیج پاس کروا سکتے ہو اور وہ میسیج کیسی ایسے انسان کی طرف پہنچ جائے جس کو وہ سننے کی ضرورت تھی اور وہ اس کی زندگی میں تھوڑا سا بھی چاہے ایک پرسنٹ آدھا پرسنٹ بدلاو بھی آ جائے نا تو فر می تاہت سے بیگ اچھیتمنٹ تمہاری۔ بڑی بڑی باتیں آپ کر لیتی ہیں آپ اتنی بڑی کب ہوئی ہیں؟ آپ ملے نہیں گوش سالوں میں گوش سالوں میں ابھی ڈیڑھ سال پہلے ہم لندن کے اندر دھکے گھا رہے تھے بات نہیں وہ سکی نا ہماری یہ پہلے ڈیڑھ سال میں کیا ہوا ہے اس کے بارے میں میں جاننا چاہوں گا لیکن بی بات تو پھر آئیے ہم کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ وہی پرانا گیم جو کہ ہم بہت عرصے سے نہیں کر رہے تھے لیکن آج ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم عید کے دن سے شروع کریں گے سو کبرا آپ پہلی ہیں جن کے ساتھ ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے انڈر دی سپوٹ لائٹ ہے سوال پوچھوں گا آپشنز دوں گا آپ کو ان آپشنز کو پلیس کرنا ہے کارڈنگ ٹو یور ویشز کہیں پہ آپ کو لگے کہ آپ جواب نہیں دینا چاہتی یا نہیں دے پا رہی تو آپ جنرل نالج پہ جا سکتی ہیں میں ڈسکلیمر دینا چاہتی ہیں جو کہہ رہی ہوں جھوٹ ہے جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور جنرل نالج میں اگر آپ کا جواب صحیح ہو گیا تو ہر صحیح جواب کے ساتھ آپ کو فائیف تھاؤزن ملیں گے اچھا ٹھیک ہے ویسے نہیں ملیں گے جنرل نالج میں جانا پڑے گا تو یہ آپ کی کال ہوگی کہ آپ جانا چاہتی ہیں کہ نہیں جانا چاہتی ہیں ٹھیک ہے جی کبرا جی یہ بتائیے آپ موبائل یوز کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے بڑا انٹینسلی آپ کوئی گیم کھیل رہی ہیں یا کچھ کر رہی ہیں ٹھیک ہے اور آپ دیکھتی ہیں سامنے ٹیلیویجن کے اوپر کچھ لوگوں کا کام چل رہا ہے کس کا کام چل رہا ہوگا تو آپ اپنا فون جسے کہتے ہیں اٹھا کے پھینک دیں گی کہ آپ تو آگے اب یہی دیکھنا ہے بس پھر دوسری سٹیج یہ ہے کہ جس کے اندر آپ کرتے کرتے دیکھیں گی اور آپ دو منٹ کے لیے گود بھی رکھ لیں گی فون پھر دیکھیں تو صحیح کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور تیسری سٹیویشن یہ ہے کہ آپ یوں کر رہی ہیں اور آپ یوں کر رہی ہیں اور پھر آپ یوں کر دیں گی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ہمائیو سعید فہد مصطفیٰ اور احمد علی بٹ تو یہ بتائیے کہ پہلی سٹیج جو آپ نے گئی تھی کہ آپ کرتے کرتے یوں دیکھا اور آپ نے پھر فون پھینک دیا سائٹ پہ جی تو چل رہا ہوگا تو فہد مصطفیٰ ہوں گے تو آئی ایشلی انجوئے واشنگ گی ٹھیک ہے زبردست جی تو پاکستان چل رہا ہو فہد مصطفیٰ سامنے نظر آئیں گے اور فون سائٹ پہ رکھ گئے دوسری سٹیج ہے کہ جی آپ ایک دم فون کریں گے اور آپ یوں کر کے کہے کیا ہو رہا ہے میرے گھر پہ کیپری نہیں 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 میں تو وہ ڈیجیٹل پہ کام چل رہا ہے سارا آہا اب کیا کریں فہد مصطفیٰ تو ہو گئے نا ایک ٹھیک ہے آہ ہمائے ہو ہمائے ہو سائید ہوں گے وہ ٹھیک ہے تو پہلی سٹیج پہ ہو گئے کہ فون سائٹ پہ رکھ دیا جب فہد مصطفیٰ سکرین پہ آتے ہیں سامنے دیکھیں گے جب ہمائے ہو سائید ہے تو پھر گود میں رکھ کے کہیں گے کہ بھئی دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں اور تیسری سٹیج پہ احمد علی باٹھ ہیں آپ یہ بتائیے آپ کی زندگی پہ فلم بن رہی ہے بیوگرفی ہے آپ کی کیا چاہیں گے ان میں سے کون جو ہے آپ کا کیریکٹر کریں آپشنز آپ کے پاس ہیں رمشا خان اور سجل علی سجل علی سجل علی کریں گے آپ کا کیریکٹر زبردست یہ بتائیے میڈم لفٹ کے اندر انٹر ہوئیں تین لوگ موجود ایک کے ساتھ تو سیلفی کچھوالیں گی آپ ایک کو آپ سمائل دے دیں گی اور ایک کو آپ کہیں گی کہ میرے خیال سے میرا فلور آگیا ہے اچھا آگیا ٹھیک ہے آپ کا فلور آگیا ہے ان کا نہیں آپ کا فلور آگیا ہے یا آپ ہی نگل جائیں گی ٹھیک ہے آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں عثمان مختار عصر صدیقی اور یاسر حسین تو یہ بتائیں کہ سیلفی کس کسا کچھوائیں گی آہ they're all really close friends of mine مجھے پتہ ہے اس لیے تو تینوں کا نام لی ہے جنرل نولیج 5,000 نہیں نہیں آپ امینہ ان کو وہ نہیں چاہ رہی ہیں جانا میں سیلفی کچھوال ہوں گی آہ عصر صدیقی عصر صدیقی کے ساتھ اسماعیل کن کو دیں گی یاسر یاسر حسین اور عثمان مختار آپ نے کہا ہے کہ آپ کا فلور آگیا ہے ساری ٹھیک ہے عثمان مختار کے ساتھ ہو گیا بڑی زیادی نہیں نہیں اسمان سے اسمان اسمان سے یہ بتائیے میڈم ٹائٹینک پہ چلیں پر آئی اللہ نہیں جانا چلیں 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 ٹائٹینک پہ جاری ہیں دو وی آئی پی پاس آپ کے پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو آپ ساتھ لے کے جا سکتی ہے کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں موسن عباس حیدر اور امران اچھرا ٹائٹینک اینڈ ہوئی ہوگا اینڈ نہ نہیں پتا تو سی بات جاؤ گئے اور پچھیں گی اور پچھو بھی ہوگا وہ تو دو ایک دن بعد ہی ہوگا آہاں پر تو دو ایک دن تو گزارنے پڑیں گے نا موسن عباس موسن عباس ہوگا ٹھیک ہے یہ بتائیے ڈوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دیکھ کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں آپ کے آنے والے ڈرامے نور جہاں کے ڈریکٹر مسادق ملک ٹھیک ہے اور دوسری ہیں گوھر رشید یہ کیا آپشنز ہیں گوھر گوھر رشید کو لائف جیکٹ دے دی ہے آپ نے اپنا ڈریکٹر بہ دی ہے ڈراما کمپلیٹ ہو چکا ہوئے رانجیس لی تو ٹھیک ہے بہت زبر بہت sorry Mr. Zek کبرا thank you so much for being on the show it's lovely to have you over after so long lovely to be here مزہ آیا آپ سے دوبارہ بات کر کے and thank you so much everyone بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ